سلام علیکم دوستو کیسے ہیں ٹھیک ہیں امید ہے انشاءاللہ آپ سب کے برز بہترین اور صحت مند ہوں گے اور انشاءاللہ آپ بھی بخیر و حفیت ہوں گے اپنے برز کا اچھے سے خیار رکھ رہے ہوں گے موسم ابھی بہتر ہو رہا ہے اگست جو ہے یہ ختم ہونے والا اور انشاءاللہ آن قریب بریڈنگ سیزن شروع ہو جائے گا کئی لوگ انہیں ابھی سے بوکسز لگا دی ہیں لیکن ابھی بوکسز لگانے کا بہترین ٹائم نہیں ہے لیکن بہرحال ابھی موسم آگے آ رہا ہے جیسا ہمارا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے میں آپ کو دو پیر بتاؤں گا جو بہت ہی زبردست قیمت میں سکتے ہیں یہ ایک آدمی جو ہے غریب آدمی بھی خرید سکتا ہے اس کی پہنچ میں ہیں انشاءاللہ اور اس سے آپ نے لاکھوں کمانے ہیں یہ تھوڑے خرچے میں ہیں اور آپ انشاءاللہ جب سیزن آئے گا تو اس سے کہ بچے آئیں گے تو پہلے کلچ میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ میں لاکھوں روپے کمال ہی ہوں گے تو یہ بہترین پیر جو بھی آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے یہ دو پیر ہیں تو پہلا پیر جو بھی ہم تھوڑی دیر کے بعد ڈسکس کریں گے اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے دوستو کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بڑی پیاری اور اچھی ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں بنانے کی اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ مجھے آپ کی ہیلپ ہو سکے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے بہت شکریہ تینکیو برادرز دوستو تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو جو دو پیر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بڑی زبرتست پیر ہیں انشاءاللہ آپ کو ان سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا یہ اسی لئے میں ویڈیو لے کے آتا ہوں تاکہ جو ہمارے نئو سبسکرائبر ہیں جو ہمارے ایسے بندے ہیں جن کے پاس حامدنی کام ہیں ان کے اور طرح کے علاقات نہیں ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ارنگ آئے ایکسٹرا کو کام کرنا چاہتے ہیں تو ان باوجبائیوں کے لئے یہ ایک پہترین موقع ہے ان کے لئے دو پیر میں لے کے آئے ہوں انشاءاللہ ابھی میں آپ کو ان کے مطلق بتاتا ہوں کہ ہمارے جو دو پیر ہیں وہ کون سے ہیں جو سب سے پہلا پیر میں چاہتا ہوں کہ آپ لگائیں وہ پیر جو ہے بڑا زبردست ہے کم قیمت میں ہے دوستو تو وہ پیر جو ہے ہم البائنو بلیک سپلٹ کا لگائیں البائنو بلیک سپلٹ کا چاہے فی میل ہو چاہے میل ہو وہ لگائیں اور دوسرا ہم دوستو لگائیں ڈیکینو ڈیکینو یہ دو جو پیر ہیں ان سے انشاءاللہ آپ کے پاس بہترین رزلٹ آئے گا دوستو اس کے رزلٹ میں آپ کے پاس کریمینو بھی پروڈیوس ہوگا البائنو ریڈ آئیز بھی آئے گا ڈیکینو بھی آئے گا اور اس کے بعد البائنو سپلٹ ریڈ آئیز کا بھی آپ کے پاس پیس آ جائے گا یہ چاروں پیس بہت قیمتی زبردست قسم کے پیس ہیں دوستو ان سے انشاءاللہ آپ کے پاس لاکھوں کی ارننگ ہوگی انشاءاللہ جو ریڈ آئیز بھی زبردست قسم کے ہیں اور ان کا ریڈ بھی اچھا ہے جیسا کہ آپ کو بتایا کریمینو پینتی سے چالیس ہزار کے راؤنڈ آباوٹ ہے اور جو ریڈ آئیز ہے دوستو وہ بھی تقریبا پندرہ سے اٹھارہ ہزار کے راؤنڈ آباوٹ ہے اور اگر ڈیکینو کی بات کریں تو پچیس سے تیس ہزار کے راؤنڈ آباوٹ ہے اور اگر آپ سیپلٹ ریڈ آئیز کا جو پیس ہے یہ سات ہزار کے راؤنڈ آباوٹ آپ پرچیز کرنے جائیں یا سیل کریں تو یہ اس لیول تک پہنچ جاتا ہے تو یہ آپ جب سب کے پیسے ملائیں تو یہ لاکھوں میں دوستو چلے جاتے ہیں یہ جو پیر ہے بہترین پیر ہے اس کی قیمت اتنی زیادہ نہیں فرض کریں آپ اگر پچیس ہزار کا ڈیکینو لیتے ہیں اور سات ہزار کی وہ تو یہ آپ کی کتنی قیمت بنتی 35-36 ہزار بنتے ہیں تو دوستو یہ پیر آپ لگائیں انشاءاللہ اس سے آپ کے پاس بہت پیارے چیکس آئیں گے اور ایسے چیکس آئیں گے جن سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو دوستو یہ فائدہ تب بھی حاصل ہوگا جب آپ یہ کوشش کریں گے آپ حمد کریں گے جب آپ حمد کریں گے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس بینیفیٹ آئے گا اگر آپ نے کوشش ہی نہیں کرنی ڈڑتے رہنا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہ ہو جائے میں پیر لے کے آؤں گا پتہ نہیں اسے کوئی مجھے مسئلہ نہ بن جائے میرا پیر ایکسپائر نہ ہو جائے یا کوئی اور ایشو نہ بن جائے تو یہ اللہ کے کام ہے یہ لائف سٹاک ہے دوستو اللہ کے کام ہے اللہ مدد کرنے والا ہوتا ہے آپ نیک نیت کے ساتھ اللہ کا نام لے کے پرچیس کریں میرا مشورہ آپ کے لئے اور انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ملے گا ہمیں بھی کسی دوست نے کبھی بتایا تھا تو ہم نے آج جو پیرز لگائے ہوئے ہیں تو اسی طرح یہ ہوتا ہے سب کے لئے تو آپ لوگوں کو یہ مشورہ ہے جو نئے دوست ہیں جو میرے نئے دوست ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو مشورہ ہے کہ یہ ضرور لگائیں کوئی مشکل نہیں میری ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں اور دوستوں کی بھی ہوتی ہیں آپ اپنے لئے ملومات اصل کرنا چاہیں تو ملومات دوستو اصل کر سکتے ہیں ضروری بات جو ہے دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب لازمی کریں سپورٹ کریں انشاءاللہ آپ کو یہ فائدہ ہوگا تو دوستو اس کے بعد جو ہمارا دوسرا پیر ہے جیسا کہ آپ کو پکچر سے نظر آ رہا ہوگا انشاءاللہ ابھی ہم تھوڑی دیر کے بعد اپنے دوسرے پیر کی بھی بات کریں گے دوستو پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو برڈز ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کیونکہ یہ برڈز آپ کو ابھی جو پیر میں نے آپ کو بتانا ہے یہ تھوڑا سا قیمتی پیر ہے یہ اس میں جو اس کی پیریں گئے یہ تھوڑا سی قیمتی ہے پہلے والے پیر سے یہ کوئی بیس پچیز ہزار پیر مہنگ ہے اگر آپ کے پاس تھوڑا سا زیادہ ہے یہ آپ کے پاس آپ نے جمع کی ہوئے پیسے کچھ زیادہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو کوشش کریں ابھی جو پیر میں بتانے لگا ہوں یہ آپ لگائیں اس سے تو آپ الحمدللہ کئی لاکھوں کمائیں گے یہ اس طرح کا بہتری قسم کا پیر ہے اور یہ دونوں پیر جو بتا رہا ہوں یہ کمرچل برڈز ہے ابھی دوزار چوبیس میں ان سے بہت زیادہ ابھی لوگوں نے کام لینا ہے ان کا مستقبل ابھی ٹھیک تھاک ہے تو دوستو آپ یہ پیر بھی ضرور لگائیں یہ دونوں پیر بہت زبردست ہیں مستقبل میں کئی سال یہ چلیں گے ان کی ڈیمانڈ انشاءاللہ اگر کم بھی ہوئی تو دو تین ازار کام ہوگی لیکن آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کو اس سے انشاءاللہ بینی فیٹی بینی فیٹ ملیں گے تو دوستو جن لوگوں نے یہ لگائے ہوئے تھے پہلے آج وہ کئی لاکھوں کمارے ہیں تو دوستو اس لیے اس کا آگے بھی مستقبل بہترین ہے ایسی بات نہیں ہے کہ اس کا مستقبل ٹھیک نہیں ہے لیکن دوستو آپ کو جو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ برڈز پرچیز کرتے ہیں تو دوستو ان کا خیال ضرور رکھیں دوسرا پیر جو ہمارا ہے وہ ہے ہمارا کریمینو اور ڈیکینو ڈیکینو اور کمینو کریمینو کا رزلٹ بہترین ہے دوستو اس لیے آپ کے پاس جو برڈز آئیں گے سارے کے سارے کریمینو اور ڈیکینو ہی آئیں گے اس کے علاوہ کوئی برڈ نہیں آئے گا اور آپ کو پتا ہے کریمینو پینتی سے چالیس ہزار کے راؤنڈ باؤٹ ہے اور ڈیکینو کا جو ہے وہ پچی سے تیس ہزار کے راؤنڈ باؤٹ ان کا ایک چک ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ دونوں کو ملائیں تو کتنا اس کا بن جاتا ہے بینی فیڈ یہ آپ کو پتا چل جائے گا اس آب آپ نے خود لگانا ہے پیارے بھائیو ہر کلاچ میں ہم ایورج رکھتے ہیں چار بچوں کی چار بچوں بچے تمہارے پاس آنے ہی آنے ہوتے ہیں اگر ہم کوالٹی وائز برڈز اپنے لیتے ہیں تو یہ چھ ساتھ انڈے فیمل دے دیتی ہے اور اگر چھ ساتھ فیمل انڈے دیتی ہے تو اس میں سے بعض اوقات پانچ فرٹائل ہو جاتے ہیں نہیں تو چھ بھی فرٹائل ہو جاتے ہیں بچے ان کے پانچ نکل آتے ہیں لیکن ہم ایورج رکھیں چار بچوں کی تو چار بچوں کی جمع تفریق خود کر لیں میں نے آپ کو پیسے بتا دیئے ہیں کہ یہ کتنے بینی فیٹ بنتے ہیں تو پیارے بھائیو بتانے کا مقصد سارا یہ ہے کہ یہ پیر جو ہیں ان سے آپ فائدہ اصل کر سکیں آپ کو اس کی بھی اویرنیس ہو اس کا بھی نالج ہو کہ یہ جو بزنس ہے یہ جو ہوبی ہے یہ جو شوک ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ صرف خرچیں خرچیں ہیں اور لوگ شوک کے طور پر رکھ لیتے ہیں اور ان سے کچھ بینی فیٹ نہیں ہے پیارے بھائیو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ آپ پیر لگائیں گے اپنے پاس تو انشاءاللہ آج دو چار پیر لگائیں گے کل کو آپ ایوری بنا لیں گے تو یہ پیر جو ہیں یہ فائدہ مند پیر ہے دوزار چوبیس میں انشاءاللہ آروج پکڑنا ہے آپ جانا ہے اور اللہ خیر کرے ان کی ابھی بڑی ورکنگ ہے آگے کریمینو اوپ لائن چل رہا ہے اس کی بھی آگے ورکنگ چل رہی ہے تو یہ انہی برڈ سے آگے انشاءاللہ یہ سارا کچھ چلنا ہے بھائیو جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اتنے قیمتی اور اتنے ایکسپینسف برڈ لگا لیتے ہیں قیمتی اس لیے ہے کہ ابھی تو آپ نے جب دو پیر دو پیس خریدے ہیں ایک پیر خریدہ ہے تو یہ تو کم قیمت میں ہے جب ان کے چکس نکلیں گے تو پھر یہ پیر آپ کا بہت زیادہ قیمتی ہو جائے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے اتنا قیمتی پیر خریدہ ہے تو پھر کوشش کرنے چاہیے پیارے بھائیو کہ ان کو اچھا محول دیں بڑا کیج دیں ان کے لیے آئیڈیل کیج جو ہے وہ اڈائی بائی ڈیڈ بائی ڈیڈیڈ کا کیج جب یہ فلائنگ کریں گے تو یہ اپنا سائز بھی امپروو کریں گے سید بھی ان کی اچھی دے گی اس کے بعد ان کو آپ خوراک جو دیں وہ ان کو ہیلتھی اور اچھے کسوں کی خوراک دیں مکس دانہ جو ہے وہ بزار سے کوشش کریں نہ خریدیں اپنا مکس دانہ بنائیں مکس دانے کے اوپر انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو بناوں گا کہ مکس دانہ کتنا کتنا ہونا چاہیے تو انشاءاللہ وہ آپ دیکھئے گا مکس دانہ جو ہے وہ اپنا بنائیں آپ اس میں آپ نے کینیڈی سیڈ باقی کنگنیاں وغیرہ سورج مکھی جو ہیلتھی اس میں چیزیں ہیں وہ کتنی کتنی ڈالنی ہیں آپ کو پتہ آپ چل جائے گا اور انشاءاللہ جب آپ یہ مکس سیڈ ڈالیں گے تو آپ کے چکس بہترین ہیلتھی اور زبردست قسم کے آئیں گے آپ کے برڈز بھی اس طرح خوبصورت ہوں گے تو آپ کا شوق بھی بڑھے گا آپ کو پسند بھی آئیں گے جن کو آپ نے سیڈ کرنے ہیں وہ بھی ہسکے آپ سے آپ کی مطلوبہ قیمت کے اوپر آپ سے پرچیز کر لیں گے کوئی بیچ میں سے اینچ نیچ نہیں نکالیں گے اس لیے دوستو یہ آپ نے اس چیز کا ضرور خیار رکھنا ہے خوراک کا اور صاف فوڈ یہ آپ نے اپنے برڈز کو دیتے رہنا ہے صاف فوڈ سے پیچھے نہیں اٹنا ورنہ آپ کے برڈز کی عادت خراب ہو جائے گی صاف فوڈ نہیں کھائیں گے ان کے اندر کئی قسم کی کمیاں رہ جائیں گے پھر آپ میڈیسن کی طرف بھاگیں گے اور میڈیسن سے ان کی کمیاں پوری کرتے پھریں گے جو کہ اچھی چیز نہیں ہوتی کوشش کریں آپ قدرتی طور پر جو اللہ نے چیزیں دی ہوئی ہیں ان کی طرف آئیں میڈیسن سے دوری رہیں صاف فوڈ جو ہے بہترین سورس ہے ہر قسم کی ان کی کمی کو پوری کرنے کے لیے کیلشیم منرلز وٹامنز اور جو کچھ بھی آپ کے برڈز کو ضرورت ہے وہ ان چیزوں سے مل جاتا آپ صاف فوڈ کے بعد ایگ فوڈ دیں ایگ فوڈ جو ہے یہ ایگ بریڈ کے طریقے سے ایگ اور بریڈ کو میش کر کے ہم دیتے ہیں ایگ بریڈ دیں اس کی یادت ڈالیں اپنے برڈز کو یہ زبردست چیز ہے یہ کیلشیم کا بہترین سورس ہے جب آپ کے برڈز ایگ کے اوپر آئیں گے تو انشاءاللہ ان کے ایگ جو ہیں وہ بڑے سائز کی ہوں گے اور ایگ میں کسی قسم کی کچھ پریشانی نہیں ہوگی ایگ کا جو شیل ہے وہ بھی اچھے والا ہوگا تاکہ آپ کے جو برڈز ہیں جب انہیں ایگ میں بچے بنیں گے تو اچھے طریقے سے وہ ہیچ کر دیں گے کوئی ڈیڈ انڈ شیل نہیں ہوگا کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی کوئی ڈیکٹیریا بیماری والا مسئلہ نہیں بنے گا تو پیارے بھائیو تو ان چیزوں کی طرف آپ نے ضرور خیال کرنا ہے یہ آپ کو جو سیکرٹ میں بتا رہا ہوں یہ ان کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کے برڈز ہیلتھی اور صحت مات رہیں گے آپ کے جو چکس آئیں گے وہ بھی زبردست آئیں گے تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا برڈز کی خوراک کے اوپر بلکل کمپرومائز نہیں کرنا ان کو خوراک آپ نے ضرور اچھے والی دینی ہے اور مزید آپ نے خوراک کے ساتھ ساتھ ان کو مہینے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ویٹامن اور کیلشیم جو ہیں یہ بزار سے پرچیز کر لیں ویٹامن سی کا ویٹامن اور کیلشیم کا سورس یہ بزار سے بہ آسانی مل جاتا ہے کوئی سا بھی لے لیں جو آپ اپنے بچوں کے لئے یا بڑوں کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ یا پرندوں کے لئے بھی دیتے ہیں یہ آپ لے لیں اس کے اوپر میری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ کے ان سے آپ یہ ہیلپ لے لیں تو دوستو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے مہینے میں ایک دو دن آپ نے پانی کے اندر یہ اپنے ویٹامنز اور کیلشیم بھی مکس کر کے برز کو دینی ہے تاکہ اگر پھر بھی کمی بیشی کو رہا گیا تو ان کی پوری ہو جائے لیکن ہنڈر پرسینٹ آپ نے میڈیسن کے اوپر غور نہیں کرنا اور اس کے اوپر نہیں رہنا کہ جی میڈیسن ہی ہم دیں گے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب بریڈنگ سیزن آتا ہے تو جی میڈیسن دینا شروع کر دیتے ہیں اس سے برز وقتی طور کے اوپر ایک دفعہ تو آپ کے پاس اچھی بریڈ کر دے گا ایک سیزن اگلے سیزن کیا ہوگا کہ اگلے سیزن ان کی بریڈ خراب ہو جائے گی آپ کے پاس دو انڈے تیر انڈے ہوں گے پھر آپ کیا کریں گے یہ مارکیڈ میں جا گے یہ سیل کر دیں گے تو جس کے پاس جائے گا اس کا پھر کیا بنے گا سب سے آخر میں دوستو ایک دعا فرد کوئیست ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو شیئر کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو بھلا ہوگا